ہاں جی جو آپ کا کنسرن ہے کہ آپ اپنی فیملی کو اور اہل خانہ کو اس بات پر قائل کرنا چاہتے ہیں کہ جمعہ رات کا ختم اور یہ دس میں اور چالیس میں اور برسیوں کا کوئی تصور نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ حجرات ہی میں فرمایا ہے لا تقدم بین یدی اللہ ورسولہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ کرو یعنی جیسے ایک اور جگہ آپ نے بھی فرمایا کہ جو میں دیتا ہوں اس کو لے لو اور جس سے میں رکھتا ہوں اس سے رکھ لو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے ہیں اس کو لے لو اور جس سے رکھتے ہیں اس سے رکھ لو تو اس سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیاتِ طیبہ میں اپنی سنت سے جو نیکیاں ہمیں کر کے دکھائیں ہیں ہمیں صرف انہی نیکیوں ان نیکیوں کو تو اڈاپٹ کرنا ہی کرنا ہے لیکن انہی نیکیوں تک اپنے آپ کو لیمٹ کرنا ہے اس سے آگے من گھڑت نیکیوں کا تصور جو ہے اس سے اپنے آپ کو اوائیڈ کرنا ہے سورہ حجرات کی آیت بھی جب کہہ دیتی ہے کہ ان سے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ قرآن میں بھی کہہ دیتا ہے کہ جو وہ دیتے ہیں اس کو لے لو اور جس سے رکھتے ہیں اس کو رکھ لو تو یہ واضح طور پر دلیل ہے کہ ہمیں جن چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہمیں انہی کو حرام ماننا ہے اس سے زیادہ حرام خود سے نہیں بنانا جن کو آپ نے حلال بنایا ہے ہمیں ان کو حلال تصور کرنا ہے اس کے علاوہ چیزوں کو خود سے خود حلال نہیں بنانا اسی طرح جن چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کہتے ہیں ان کو گناہ تصور کرنا ہے اور خود سے خود گناہ کے تصورات گھڑنے نہیں ہیں اور نیکیاں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان کو نیکیاں مان کر ان نیکیوں کو اڈاپٹ کرنے کے بعد من گھڑت خود ساختا نیکیاں جن کو بدعات کہا جاتا ہے اس سے ہمیں اشتناب اور پرہیز کرنا ہے اور ویسے بھی من گھڑت نیکی اور خود سے خود created تصور آف نیکی کے کوئی عمل کیا جائے گا تو اس میں زیادہ ثواب ہوگا حالانکہ قرآن حدیث سنت نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ساری کی ساری بدتیں گمراہی ہیں اور آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی بدتی کی عزت کی وہ ہم میں سے نہیں ہے اور پھر یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنے حوض پر وارد ہوں گا امت کے افراد کو پہچانوں گا اور میں انہیں حوض قوسر کا پانی پلاؤں گا جس کو پیاس جو پی لے گا اس کی پیاس کبھی اس کو نہیں لگے گی اور جو محروم رہ گیا اس کی پیاس کبھی نہیں بھجے گی لیکن میں دیکھوں گا کہ فرشتے میری امت کے کچھ افراد کو جن کو میں پہچانوں گا ان کو میری طرف آنے سے روک رہے ہوں گے تو میں پوچھوں گا کہ یہ تو میری امت کے افراد ہے تو مجھے بتایا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے آپ کے پیچھے انہوں نے فلان اور فلان بدتیں اختیار کی تو وفات کے بعد یہ کی جانے والی رسومات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاروں اپنے عزیزوں اپنی بیٹی اپنے بیٹے سب کی وفات کے بعد آپ نے نہ قل کیا نہ آپ نے دسمیاں نہ چالیس میں نہ ورسیاں نہ جمعہ راتیں آپ نے نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے بھی نہیں کی امہات المومنین اور بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کی تو جب مدینہ میں یہ چیز رائج ہی نہیں تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہی نہیں تھی تو ان چیزوں کو کرنا اس نیت سے کہ اس میں نیکی اور ثواب کا معاملہ ہوگا یہ بدت ہے اور بدت سے ہمیں پرہیز کرنا بہت لازم ہے